بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دو کیجی میں نے یہ چکن لے لیا ہے یہ تقریباً تین پاؤ میں نے یہ ٹوماٹر لے کے ان کے چھلکے اتار کے اور ان کو باری باری کاٹ لیا ہے سات سے آٹھ حدد میں نے ہری مرچے لیا اور اس کو لمبا لبا کاٹ لیا اس طرح سے ادھرک میں نے لیا ایک بڑا پیس اور اس کو یہ جولین کاٹ گیا میں کاٹ لیا ہے یہ میرے پاس دھنیا ہے دھنیا میں نے کاٹ لیا ہے ایک پیالی میرے پاس دھئی کی ہے اور تقریباً یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے لیسن ادھر کا پیسٹ لے لیا ہے ڈرائے مسالوں میں جو ہمارے پاس ہے یہ میں نے لیا ہے ہلدی پورڈر یعنی کہ ہمارے پاس ترمریک ایک ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر سرخ مرچ ایک ٹی سپون یہ کیومن سیٹز ہیں زیرہ ایک ٹی سپون ہے میرے پاس یہ نمک سالٹ ہے جو وہ ایک ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے یہ ڈرائے یہ کورینڈر ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا ہے یہ جی میرے پاس یہ بلیک پیپر ہے وہ میں نے ہافتی سپون لی ہے اور جی یہ ہوت سپائسیز ہیں میرے پاس یہ میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے اب ہم سب سے پہلے ایک کڑائی لیں گے اور اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب آئل شامل کر لیں گے جی سب سے پہلے کڑائی میں ہم چکن شامل کریں گے اور چکن کو فرائی کر لیں گے اور چکن کو فرائی کر لیں گے چکنے پیٹو طاقت ماں جو بپس کی کردائیں گے جی اس پہ ہم اپ یہ جو سالٹ ہے وہ اس کے اوپر آپ سپرنگل کر لیں گے فرائے کرتے ہوگے یہ چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا اور تقریباً ایک سے دو منٹ ہم نے اس کی بنائی کر لیا گی کے اندر اب ہم یہاں پہ اس کے اندر یہ جو ہمارا لیسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ شامل کر لیں گے اور اس کو تھوڑی در بھون لیں گے یہ لیسن ادرک کے ساتھ بھی اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بنائی کر لیں گے ہمارا لیسن ادرک بھون چکا ہے چکن کے ساتھ اب ہم اس میں کماتر شامل کر دیں گے اور یہ کام آپ نے تیز فلیم پہ کرنا ہے اس کا وہ فلیم آپ نے لو نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ لو کے کرو گے تو چکن آپ کا زیادہ گل جائے گا جی یہاں پہ میں نے یہ سبز علاچی بھی تقریباً 5 سے 6 عدد لے لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب گرم مسالہ کے علاوہ ہم باقی تمام مسالے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہلا دیں گے جی ٹوماتر ڈالنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ ہمارے ٹوماتر اچھی طرح گل جائے ٹوماتر نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہوگا ہے اسی میں پانی میں ہمارا یہ چکن گل جائے گا ہمیں ایکسرا پانی ڈالنے کی ضبورت نہیں اور میں نے فلیم بھی فول کی ہوئی ہے اس کو ہم آہستہ فلیم پہ لو فلیم پہ نہیں بنائیں گے تیز پہ بنائیں گے نہیں تو چکن ہمارا بلکل گھول جائے گا مطلب میں نے اپنا چیزیں چکنے کو کبھول جائے کبھول جائے چینہ الگ نہ میں نے گھول جائے یہ دیکھیں گھی ہمارا لیدہ ہو گیا اب ہم اس میں یہ دہیو ڈال لیں گے جی اب اس میں ہم گرم مسائلہ شامل کر لیں گے بس آپ نے چمچ اس میں اتیاد کے ساتھ ہی لاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا چکن اوٹے نا یہ دیکھیں دہی بھی بن چکی ہے اس کے اندر اور گھی الیدہ ہونا شروع ہو گیا یہ جتنا بھی میں نے یہ کڑائی کا گناہی کی ہے میں نے اس کو فلیم پہ ہی کیا ہے میں نے اس کی فلیم اس کا بلکل میں نے سلو نہیں کیا جی آپ نے بھی یہ ہائی فلیم پہ بنانا ہے اگر آپ سلو پہ بنائیں گے تو یہ ٹوماتر اور جو دہی ہیں اس کی وجہ سے پانی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کی وہ چکن آپ کا بلکل گھل جائے گا اس لیے آپ نے جب بھی یہ کڑائی بنانی ہے ہائی فلیم پہ بنانا ہے جی ویورز دہی بھی ہمارا بون چک ہے یہ دیکھیں اوئلہ لیدہ اور مسالہ لیدہ ہو گیا ہے یہاں پہ ہم اس میں ہری مرچے دھنیا اور یہ جولین کٹنگ کا ادرک جو ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں اور اب ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اس اس کو ہم میکس کریں گے جی اس کو ہم اچھی طرح میکس کر لیں گے اور اس کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اب دم پہ رکھ دیں گے تین منٹ کا ہم نے دم لگا دیا تھا اب ہماری کڑائی مزے در کراچی سپیشل کڑائی تیار ہو گئی ہے میری ریسپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا